دیکھئے حماس حماس کا جو یہ کارانہ حملہ ہوا ہے اس دن کا کہ اس نے سویرے سویرے اور وہ بھی جس دن ازرائیلیوں کا ریلجس دن تھا اس دن یہ اٹیک کیا اور اس کے اندر اس میں سات سو تقریباً جانے چلے گئی ہیں کئی انہوں نے ہوسٹیج لے لیا ہیں اور وہ ہوسٹیجز کو لے کے اپنے علاقوں میں چلیں گے اس کے اندر عورتیں ہیں اس کے اندر بچے ہیں اس کے اندر آدمی ہیں اور یہ بھی ویڈیو سامنے آیا ہے کہ وہ جو بچے لے گئے ہیں ان کو انہوں نے بربتہ سے ان کا سر دھڑ سے الگ کیا ہوا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو لے گئے وہاں پہ انہوں نے ریپ کیا اور ان کی ننگی باڈی کو لے کے وہ گاڑیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ میں سب کا جو سر ہے وہ جھگ گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے چیز ہے یا تو آپ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اس کو اسلام آپ جانتے ہی نہیں ہے اور آج اگر جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ اس کے خلاف نہیں بولیں گی تو اس کا مطلب وہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بہت دکھ کی بات ہے اور ہمارا پورا ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ ہے دیکھئے جو ان کے انوائی نے کہا ہے یونائیٹی نیشنز کے اندر بلکل صحیح کہا ہے یہ نو گیارہ اسرائیل کا ہے یا ہمارا جیسے تھا جس حساب سے ہمارے بامبے میں اٹیک ہوئے وہی حال ہے یہاں پہ اور اب یہ اسرائیل نے اس کے پورا وار ڈیکلیر کر دیا ہے اور وہ انشور کرے گا کہ یہ لڑائی اسی ٹائم ختم ہوگی جب اسرائیل چاہے گا اب کوئی پیس نیگوشیشن نہیں ہوگی کیونکہ حماس نے دکھا دیا ہے وہ ایک بلکل کائرانہ اور ایک دکیانوس جو ہے اگرانیزیشن ہے ایک ٹیررسٹ اگرانیزیشن ہے جہادی اگرانیزیشن ہے جس کو ہیومن ویلیوز کا کوئی بھی اس کو وہ جو ہے اس کو تضا نہیں ہے اور وہ بچوں کو عورتوں کو لے کے اور ان کو یوز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو حماس کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے کہ جی میں اٹیک کروں گا اور اس کے بعد جو کاؤنٹر اٹیک آیا گا پھر ورلڈ باڈیز اسرائیل کے خلاف ہوگی اس باری اسرائیل نہیں ماننے والا کیونکہ اسرائیل نے بڑا صاف کہہ دیا ہے کہ حماس جو ہے وہ جو ہے سکول ہسپٹلز اپنے مسجدوں کے بیچ میں سے وہ ان کو استعمال کر کے وہاں سے فائر کرتا ہے اور جب اب اس باری جو ہے اسرائیل پچھلی بار تو سی سوائر ہو گیا تھا پر اس باری جب تک لاسٹ ہوسٹج واپس نہیں ہے لے کے آئے گا اسرائیل تب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی جو حماس کو سپورٹ ہے وہ سیدھے طور پہ آ رہا ہے کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے اور ایران اس لئے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ جس حساب سے اسرائیل کا آج دور میں سوڑی ایرابیا اور باقی عرب کنٹریز کے ساتھ سمجھوتے ہو رہے ہیں ایران جو ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ سوچ رہا ہے تو اس لئے اس نے حماس کا سپورٹ کیا ہے حالانکہ حماس جو ہے وہ ایک سنی اورگنیزشن ہے اور ایران جو ہے وہ شیعہ دیش ہے پر وہ اس نے اس کو سپورٹ اس لئے کیا کیونکہ یہ جو چیز کی کروائی ہے یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے کرائی ہے تاکہ جو دنیا کے اندر اسرائیل کا جو ہے وہ بول بالا کام ہو جائے اور یہ جو سمجھوتے ہو رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے پر یہ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اس کی گیم جو ہے وہ پوری کے پوری دکھ گئی ہے امریکہ بھی اب اسرائیل کے سپورٹ میں آ گیا ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے جو اٹیک ہوں گے وہ حماس کو پورا کا پورا جڑ سے کھاڑ دے گی وہاں سے گازہ سٹرپ سے بھارت میں اسرائیل ہمارے لئے آئے اور لڑے ہم اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں دیکھیں اسرائیل جب سے بنا ہے وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے اور وہ جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ اپنی existence کے لئے لڑ رہا ہے اور جب آپ کو پتا ہے جو اپنے وجود کے لئے جب بھی کوئی دیش لڑتا ہے تو وہ اس کا ہمیشہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو ہمارے کو پورا کا پورا مر مٹا دیں گے پورا جیسے طریقے سے نازی نے کیا تھا ورلڈ وار ٹو میں اس سے بچ گئے اور اب جو ہے اسرائیلیوں نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں مٹنے دیں گے ہم لوگوں کو مٹا دیں گے اور وہی اب انہوں نے جو ہے وہ قسم اپنی آپ پوری کریں گے کیونکہ اسرائیل نے ان کی کیابنٹ نے لڑائی پورا پورا ید ڈیکلیئر کر دیا ہے اور یہ تب تک نہیں اب بیٹھنے والے جب تک ہاماس کا جو پورا کا پورا جو ہے ارگنیزشن پوری کی پوری ختم نہیں کر دیں گے اور جو یہ گازہ سٹریپ سے بار بار اٹیک ہوتے ہیں یہ پورا ختم نہ ہو اور جب تک یہ دوسرے دیش جو ہیں یہ اب کوشش کریں گے کہ بھئی ہیومن رائٹس کا انگل لا کے اسرائیل کو کرانے کے لئے سمجھوتا کرانے کے لئے اس لڑائی کے اندر اسرائیل نہیں ماننے والا کیونکہ اب انہوں نے بڑا کلیر کر دیا ہے کہ ہم جب بھی یہ مانتے ہیں یہ پھر ایسے کاروائی کرتے ہیں تو اب یہ لڑائی جو ہے یہ فائٹ تو فنش ہے اسرائیل کی اپنی جو ہے اپنی اگزسٹنس کے لئے لڑائی ہے اور یہ ہاماس کو ہی ختم کر کے اسرائیل اب چین لے گا دیکھئے بھارت نے سب سے پہلے سمرتن دیا ہے اسرائیل کو کیونکہ بھارت بھی اسی طریقے کی جہادی جو ٹیررس آرگنیزیشنز کا شکار بنا ہوا ہے نبے کے دشک سے جو پاکستان سپورٹڈ تھی اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر کی اندر کس طریقے سے انہوں نے خون خرابہ کیا اور ہندووں کو وہاں سے بگایا بچوں کو مارا ہے عورتوں کو مارا ہے انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے اور اسی طریقے سے مارا بربطہ سے جس طریقے سے وہ آئی ایس آئیس کرتی ہے وہاں پہ کہ ان کا صرف دھڑ سے الگ کر کے پبلک بیہیڈنگ کر کے اسی طریقے سے ہماس نے بھی وہاں کیا ہے بچوں کے ساتھ میں اور اتنی بربطہ کے ساتھ وہ چھوٹے سے بچے جو دس بارہ سال کا ہے اس کا صرف انہوں نے ویڈیو لے کے پورا کا پورا دکھایا کہ کیسے اس کو کریں اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کے نارے لگا رہے ہیں تو اس لئے بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ جو جہادی آرگنیزشنز ہیں یہ کسی کے سکے نہیں ہیں یہ صرف چاہتے ہیں کہ ایک ہم جہادی جو موہیم چلائیں اور جو کافر جن کو کہتے ہیں جو اسلام نے فالو کرتے ہیں وہ کافر ہیں ان کو ہم دنیا سے مٹا دیں اور یہ اب فائٹ ایگزسٹنس کی ہے اب فائٹ سیولیزشنز کی بن رہی ہے اور یہ اس کے اندر اگر یہ مسلم دیش جو ہیں وہ ہمز کو کنڈیم نہیں کرتے تو میرے کو لگتا آنے والے دن اور بھی خطرناک ہوں گے